سلام علیکم بچو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دیکھو آج ہم پڑھ رہے ہیں میٹلز ہیں نون میٹلز اس کا پارٹ ٹو پارٹ ون میں ہم نے پڑھا میٹلز کس کو بولتے ہیں اور نون میٹلز ان کو بولتے ہیں اور کمبائن کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلو اسی کو آگا آج تھوڑا آگے اور بڑھا دیتے ہیں دیکھو میٹلز جو ہوتا ہیں ان میں موسٹلی جو ہوتا ہے ان میں ویلن شل میں ایک دو یا تین الیکٹران ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایک والا جس میں ایک شلہ اس کو سات الیکٹران حاصل کرنا اور جس میں دو ہیں اس میں چھے الیکٹران حاصل کرنا او جس میں تین ہے اس میں پانچ الیکٹران اور حاصل کرنا چلے کے لحاظ سے فیزبل نہیں ہے تو ان میں اسی لئے ہمیشہ تینینسی رہتی ہے اور یہ م visite ان میں رہتی ہے کہ یہ کیٹا آنز بنائیں ٹھیک ہے چلو آج ہم کچھ مثال سمجھیں کچھ میٹلز کی یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں اور کیوں بناتے ہیں ان میں چارج کیسے چڑھتی ہے ٹھیک ہے جب سب سے پہلے مثال لیتے ہیں پروٹان کی سوڈیم سوری سوڈیم کی سوڈیم کے ٹائمک نمبر جو ہے گیارہ ہیں گیارہ کا مطلب ہے اس میں گیارہ پروٹانز ہیں اور گیارہ الیکٹرانز ہیں تو اس کی الیکٹرانی کانفیگریشن جو ہے وہ ہے دو آٹھ اور ایک اس کا مطلب ہے اس کے ویلنشل میں ایک الیکٹران ہے لیکن اس کا نیرس نوبل گیس جو ہے وہ ہے نیان نیان میں جو ہے دو اور آٹھ ہے یا ہم اب نیرس نوبل گیس اب اس سے کنفیوز ہو جائیں گے اس کو اب سٹیبل بننے کے لیے آکٹیٹ کیونکہ ایک شل سے زیادہ ہے اس کو آکٹیٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے تو ایک والا ساتھ الیکٹران حاصل کر نہیں سکتا ہے تو دیکھو اب اس میں کتنے یہ ایک الیکٹران لاز کریا پروٹان کتنے رہیں وہی پھر گیارہ الیکٹرانز کتنے رہے دس ہی الیکٹرانز رہے گیارہ پروٹانز کی ہوگی گیارہ پوزیٹیو چارج اور گیارہ پوزیٹیو چارج اور دس الیکٹرانز کی رہی مائنس ٹین چارج اب زیادہ کون وہاں پہ ہوگی پروٹان کتنے پلاس ون اسی لئے ہمیشہ جب بھی چڑے گی سوڑیم پہ وان چار چڑے گی الیکٹران کتنے رہے اب اس کے پلاس ون کے دس الیکٹرانز وہ کانفیگریشن سوکیشل میں دو اور ایل سل میں آٹھ اس کا مطلب یہ سی ٹی بل ہے سمجھ آئی کیوں بناتا سوڑیم پوزیٹو آئین کیوں بناتا مگنیشم کے بات لیں مگنیشم ایٹامنگ نمبر ہے ٹویل شابہ الیکٹرکلی نیوٹرل دنیا میں جو بھی ایٹم ہوتا الیکٹرکلی نیوٹرل ہوتا ہے اس کا مطلب جس میں جتنے پوزیٹو چارج اتنے نیگیٹو چارج ٹویل ایٹامنگ نمبر کا مطلب canaries میں ٹویلل پروٹانز ہیں شابہ جتنے پروٹانز ہوتے ہیں اتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں ٹویل الیکٹرانز یہ اتنے الیکٹرانز کیوں نے ہم بولتے Jackに نمبر石 کو الگ سوال ہے کیونکہ تب مگنیشنم ایم ٹو کا پھر اٹامنگ نمبر دیفرنٹ ہوگا اور مگنیشم کا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ایم ٹو میں خرید جو ہے آیاٹا انیک نمبر وسلم دیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے ٹو اسی لئے هم بولتے ہیں کہ الیکٹرانت جو ہیں اٹام نمبر کو ریپریزنٹ نہیں کرتے اٹام نمبر کو پروٹانز ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ کیسے ہوں گے یہ K L اور M شل میں K میں دو L شل میں آٹھ اور اس میں دو تو سٹیبل نہیں ہے کیونکہ آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہے اب چھے الیکٹرانز حاصل کرنا M شل کے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بہت رپلشن ہوگا جب ایک شل الیکٹران لاؤگے پھر جب دوسرا لاؤگے وہ اس کو بہت رپل کرے گا تیسرے کے لئے بہت زیادہ ورلڈ ڈن ہوگا وہ الیکٹرو سٹیٹک فورس اپ اٹریکشن کے اگہ نسٹ ورک کرنے میں تو انرجی وائز فیزبل نہیں ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ان دو کو لاس کرتا ہے لاس کرنا وہ ہے اس کے لئے فیزبل ہے ٹھیک ہے اور میٹلز میں تینڈنسی رہتی کیونکہ ان کا جو ہے نا یہ اٹامک سائز جو ہے بہت بڑا رہتا ہے نیوکلیس کا زیادہ انفلنس نہیں رہتا تو آرام سے لاس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب اس نے دو الیکٹرانز لاس کی دو الیکٹرانز ہے نا تو اب کتنے پروٹرانز رہے وہی برابر بارہ پروٹرانز لیکن الیکٹرانز کتنے رہے الیکٹرانز صرف دس رہے دارہ پروٹرانز کی ہوگی پلس ٹویل چار اور الیکٹرانز کی مائنس ٹین چار تو زیادہ کون ہوگی پروٹرانز کتنے ہوگی دو تو چارج کا چڑے گی پلس ٹو تو اسی لیے میگنیشم جو جب بھی بنے گا میگنیشم بنائے گا ایم جی ٹو پلس الیمیونیوم کے بات لیتے ہیں تیرہ ہے اس کا اٹامک نمبر آپ کو پتا ہے اس میں الیکٹرانز کتنے تیرہ الیکٹرانز ہوں گے پروٹرانز کتنے ہوں گے تیرہ پروٹرانز ہوں گے یہ تیرہ الیکٹرانز کیسے یہ مطلب ایرنج ہوئے ہوں گے الیکٹر نیوکلیس کے باہر نیوکلیس کے باہر اسی کو ہم بولتا ہے الیکٹرانک انفقریشن میں ہوں گے دو ایل شل میں ہوں گے آٹ اور ایم شل میں ہوں گے میں ہوں گے تین شابہ تین شل ہے تو اس کو آکٹیٹ کمپلیٹ کے لیے پانچ لانے وہ پوسیبل نہیں ہے تو تین کو لاز کرتا ہے پھر پروٹران کتنا ہے تو وہی پھر بھی تیرہ پروٹر لیکن الیکٹرانز صرف تیرہ پروٹرانز کی ہوگی پلس تھوٹین چارج ہے نا لیکن دس الیکٹرانز کی مائنس ٹین چارج تو زیادہ کون کے پروٹران کتنے ہوگی تین کب جب یہ تین الیکٹران لاس کا تو الیمیونیم کا آئین ہوگا تھری پالا جو ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں الیکٹرانک ڈارٹ سٹرکچر کیا ہوتا ہے یہاں الیکٹرانک ڈارٹ رپریزنٹیشن کیا ہے الیکٹرانک ڈارٹ رپریزنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہم ڈارٹ رپریزنٹیشن کیا ہوں جب بھی ہم کوئی ایٹم میں ساکے صور مینگ کیا دو الیمینیم کی میں تین ہے نا سمجھ جب بھی ہم ویلنشل کو کسی بھی ایٹم میں اس کے سمبل کے سامنے اتنے دراب لگائیں گے نا اتنے کیا ڈاٹس لگائیں گے سوری ڈاٹس لگائیں گے تو ایک ڈاٹس جب ایک الیکٹران کو رپریزنٹ کرتا ہے تب ہم بولتے ہیں یہ اس کی الیکٹرانک ڈاٹ رپریزنٹیشن ہوتی ہے سمپلی آپ سمپل ورڈز میں لیمین کی لبان لینگویج میں کہیں الیکٹرانک ڈاٹ رپریزنٹیشن کا مطلب ہے جب بھی ہم کسی ایلیمنٹ یا کسی ایلیمنٹ کا سمبل لکھیں اور سمبل کے آگے اس کی ویلنس لکھیں ویلنسی کا مطلب ہو کتنی اس کے الیکٹرانز باہر ہیں ٹھیک ہے تو اب jak dus بکتے ہیں آئین Brigadm agreedion نάقے ڈاٹ کیا بناتے ہیں یہ پتہ یہ ہے نون میٹلز بناتے ہیں جن میں تین Crushی رہتی ہے الیکٹران giائن کرنے کی کیوں رہتی ہے کیونکہ ان میں ہمیشہ پانچ یا چھی سات الیکٹرانڈ باہر ہوتے ہیں جس میں سات الیکٹراند باہر ہیں ویلنس شلل میں اس کو ایک الیکٹران کا حاصل کرنا سٹیبل بننے کے لئے اس نے چھوال نے دو کر رہے اور پانچ والے کو تین کرنے ہیں الیکٹران حاصل کرنے تو سٹیبل ہو جائے گا پانچ لاز کرنا ایزی نہیں ہے کیونکہ جب ایک الیکٹران لاز ہوگا تو ایفیکٹو نیوکلیر چارج بڑھتی جائے گی پوزیٹو نیوکلیس جو ہے وہ الیکٹران کو پکڑ کے رکھے گا پھر دوسرا نکالنا وہ تو زیادہ ہی مشکل ہو جائے گا ہے نا کیونکہ ایفیکٹو نیوکلیر چارج جب آپ الیکٹران نکال رہے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نکالنا آسان نہیں ہے تو انرجی کے لحاظ سے اس کے لئے بہت زیادہ انرجی لگے گی وہ پوسیبل نہیں ہے تو ایک کا کرتا ہے الیکٹران کو حاصل کرتا ہے اور دوسرا کیا ایک نان میٹرز میں ان میں آپ یاد رکھیں گے یا پانچ یا چھے یا سات والے سے الیکٹرانز ہوتے ہیں ایٹامک سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے تو باہر والے الیکٹرانز کو آرام سے پکڑ کے رکھتے ہیں چلو مثال دیتے ہیں کچھ نان میٹرز کی جو ہم دکھاتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں دیکھو اگر کلورین کے بعد اس کا ایٹامک نمبر سیونٹین ہے الیکٹرانی کان بکریشن ہے اب یاد رکھیں گے پہلے ساترہ پروٹان ہیں کیونکہ ایٹامک نمبر ساترہ ہے تو ساترہ الیکٹران ہوں گے ساترہ الیکٹران کیسے بکھ رہے ہوئے ہیں یہ دو اور آٹھ ہوگے دس پھر ہوگے ساتھ یعنی دو آٹھ ساتھ ویلنشل میں ساتھ ہے تو ساتھ لاس نہیں کر سکتا ہے اپنا آکٹٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے یہ کیا کرتا ہے باہر سے یہ کوئر ایڈیشنل گین کرتا ہے ٹھیک ہے تو پروٹان وہی ساترہ رہی لیکٹران کتنے ہوئے سٹیبل بننے کے چکر میں اٹھرہ الیکٹران تو ساترہ پروٹان کی ہوگی کتنے پلس سیونٹین چارج یہ ہوگی مائنس سیونٹین چارج اب زیادہ کون ہوگے نگیٹو چارج کتنی ایک اب کلورین پی یعنی آئین جب بنایا تھا کلورائیڈ آئین اس کو نگیٹو ون چڑھتا ہے آئی سمجھ ایسے آکشن کی بات لیں آکشن کا ایٹامک نمبر جو ہے وہ ہے ایڈ تو اس کے پروٹانز کتنے ہوں گے آٹھ پروٹانز ظاہر سی بات ہے الیکٹر کے لئے ساری چار سپیشیز جو ہوتے نیوٹرل ہوتے ہیں پہلے ایٹامک فارم میں تو اس میں الیکٹرانز کتنے ہوں گے آٹھ الیکٹرانز یہ آٹھ الیکٹرانز کیسے بک رہے ہیں یہ دو اور چھے کی شکل میں نہیں ہے ایڈieso کی شل میں کی شل میں دور ایلشل میں اچھی سٹیبل نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہج directory knowledge ہارنے اب اس میں کتنے الیکٹرانز آ گئے پروٹانز وہی آٹھ رہی لیکن الیکٹرانز نے دور ایڈیشنل حاصل کیے اس بڑھ جائیں گی وہ بن جائیں گے دس الیکٹرانز کتنے زیادہ ہو گے دو if جا ہز۔ ہیڈ س بے دس پروٹانز کی چارج آٹھ پرٹانز پلس اور دس الیکٹرانز کی مائنس ائڈ اب后 smarter منوس کتنے دو تو آکسین پہ جب بھی آکسائیڈ آئین بنائے گا اس پہ چار جو چڑے گی مائنس ٹو چڑے گی ایسے ہم نائٹرائیڈ آئین لیں گے نائٹرائیڈ کا نائٹروجن سے بنتا ہے نائٹروجن کا آٹامنگ نمبر کیا ہے اس کا آٹامنگ نمبر ہے سات اس کا الیکٹرانک آن پہ گریشنگ ہے دو اور پانچ الیکٹرانز کم کتنے ہیں تین پانچ لاس نہیں کر سکتا یہ کہ اگر تین حاصل کرتا ہے تو پروٹانز اب نائے کتنے آئے سات پروٹانز یہ ہیں لیکن جب اس نے تین حاصل کیے تب آئے دس الیکٹرانز نو سات پروٹانز کی چارج ہے مائن پلس سیون اور سات الیکٹرانز کی چارج دس الیکٹرانز کی چارج ہے مائنس ٹین تو زیادہ کون ہوگا مائنس کتنے ہوگا یہ تین تو ہمیشہ نائٹرائیڈ آئین جو بننے گا آئین 3 پوزیٹو بنے گا اسے آگے بچوں ہم کل دیکھتے ہیں یہ آئی آنز کیسے ملتے ہیں کوئلنٹ کب بناتے ہیں اور آئینک بانڈ کب بناتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کل میٹل اور میٹل آپس میں کبھی نہیں ملتے ہیں کیوں نہیں ملتے ہیں کیونکہ نائے ایک الیکٹران لیتا ہے سوری وہ فیزیبل کیوں نہیں وہ ہم کل آگے دیں گے میٹل کیوں آگے نون میٹل کیوں آگے کیسے کمبائن ہوتے ہیں وہ کیوں شیئر کرتے ہیں اور میٹل اور نون میٹل آپس میں الیکٹرون شپٹ کیوں کرتے ہیں ٹرانسفر کیوں کرتے ہیں اس کا یہ دیکھیں ہیں اس کا یہ سارا دیکھیں گے ہیں کل کے کلاس میں کل انشاءاللہ ملیں گے کل تب تب خدا حافظ